اسلام علیکم وحیر جدون فلسطین کے اندر جس طرح سے اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصہ کے اندر جس طرح بروٹیلٹی کی ہے اور مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ I think this is the high time I think پوری مسلم امہ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے لئے سخت اقتدامات کرنے چاہیے کیونکہ یہ روزانہ کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہو جانا چاہیے لیکن سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو گلف کے ممالک ہیں جو ہمارا لیڈر ہے سعودی عرب وہ اس معاملے کے اندر کبھی بھی کھل کے نہیں بولتا اور نہ ہی کوئی اقتدامات کرتا ہے کیونکہ ہر کس کو اپنے ٹریٹ کی فکر ہے لیکن وہ اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے اگر ہم اپنے قبلہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی آ کے باہر سے نہیں کرے گا میرا خیال ہے ترکی is doing a very good thing اور پاکستان کو بھی اس معاملے کے اندر سیریس اقتدامات کرنے چاہیے اور بالکل ایک سٹرونگ میسیج دینا چاہیے اور اس بروٹیلٹی کو ختم ہو جانا چاہیے اور دوسری بات جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا اب ختم ہونا لازمی ہے اب سیریس سٹیپ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ برما کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اور سیریہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے یمن کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ہمارے مختلف مسلم و مالک کے ان کے اندر میرا خیال ہے سب کو بیٹھ کے ان معاملات کو سلجانا چاہیے میرا خیال ہے یہ ٹائم لڑنے کا نہیں ہے کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر یہ جو disease ہے یہ کرونا وائرس اور اس کے علاوہ جو معاملات آئے ہیں کیا اب بھی یہ لوگ اس چیز سے سبق نہیں اثر کرتے کیا ہندوستان کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آرہی کیا جب کشمیریوں پہ اتنا بڑا آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا آج آپ خود دیکھیں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے بکوز آہ کہیں تو پڑتی ہے نا یہ سوچنے کا مقام ہے رحم کرو رحم ہوگا اگر آپ لوگ اپنی اس بروٹیلیٹی سے اس چیز سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کے لیے پھر جب خدا کی رسی خدا اپنی رسی کھینچیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ظلم دیکھتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور یہ میسج تمام مسلمان ملکوں کے لیے بھی ہے جو صرف اپنے ٹریٹ کو بچانے کے لیے کسی بھی اس قسم کی بروٹیلیٹی کی مضمت نہیں کرتے اور اس کے بارے میں کوئی سٹرونگ میسج نہیں دیتے یہ وقت ہے ہاتھ میں ہاتھ دیں پکڑیں سیدھی بات کریں امن سے رو یار اور امن سے رہنے دو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ ظلم یہ بربریت دل کو تکلیف دیتی ہے سو تھنک باوٹ ایٹ اور ڈو ارائیٹ تھنک اور میں بہتنک ہمیں ہمیں سیدھے راستے پر رکھیں اور ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں اور ان کے لیے کچھ اقتدامات کریں شکریہ السلام علیکم